ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں ایمان کی نعمت کے لئے ہم شکر کرتے ہیں اس راستے پر ہونے کے لئے اللہ کے راستے پر ہونے کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہونے کے لئے اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ سفر اٹلی میں ہمارے بھائیوں کے پاس بہت ہی اچھا رہا ماشاءاللہ مولانا شیخ ناظم نے جو بیج بوئے تھے وہ بھی کھل رہے ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں وہ مضبوطی سے کھڑے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس بہت محبت ہے ماشاءاللہ ان میں سے زیادہ تر نئے مسلمان ہیں جو مسلمان کنبے میں پیدا نہیں ہوئے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت ہے کہ کفر کے حالت میں اس نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی وہ ڈھونڈ رہے تھے اور کسی وسیلے سے انہیں اسلام سے نوازا گیا اور وہ اپنے حال سے بہت خوش ہیں ان کی دعا ہے کہ اسلام پھیلے اور اسلام پوری دنیا پر چھا جائے انشاءاللہ یہ ہوگا اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ اپنا نور پورا کرے گا پوری دنیا اسلام کو قبول کرے گی انشاءاللہ اور پھر قیامت کا دن آئے گا جو کی سچا وعدہ ہے وہ ہوگا لیکن قیامت کا دن جب تک نہیں آئے گا جب تک پوری دنیا اسلام نہیں قبول کر لے گی اللہ کے ارادے سے اور پھر لوگ حقیقت دیکھیں گے وہ سچ کا سامنا کریں گے آج کل شیطان اور شیطان سے بھی زیادہ بتر لوگ اس سوچ میں مشغول ہیں کہ لوگوں کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے اور کچھ نہیں ہے کوئی اچھا ہی نہیں ہے لیکن اللہ اچھائی سے محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اچھائی کرتے ہیں اللہ عز و جللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اس راستے پر انشاءاللہ اللہ ہمارے بھائیوں سے وہاں پر راضی ہو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا اور ہمیں ادھر ادھر بھی دکھایا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا اور ہمیں ادھر ادھر بھی گھمایا ہم اچھے لوگوں سے ملے چاروں طرف انشاءاللہ باقی بھی اسلام سے نواز جائیں ہم اللہ سے ان لوگ کے لئے ہدایت مانگتے ہیں جن سے ہم ملے جہاں پر ہم گئے اللہ ہمیشہ ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرمائے انشاءاللہ